اسلام علیکم گائز میں ہوں سرشتیاک اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹرک کے بعد آپ پی اے ایف یعنی پاکستان ائر فورس کے سے جوائن کر سکتے ہو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان ائر فورس جوائن کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہیں جس میں سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ کو انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا اب یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کیا ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ نمبر 2 اکیڈمک ٹیسٹ اگر پاکستان ائر فورس کو آپ کو جوائن کرنا ہے تو اس کے لیے سٹیپ 2 ہے کہ آپ اکیڈمک ٹیسٹ کو کلیئر کریں اور سٹیپ 2 پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا سٹیپ نمبر ون یعنی انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے اگر آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ کلیئر ہوگا تب ہی آپ سٹیپ 2 یعنی اکیڈمک ٹیسٹ دے سکتے ہو اب یہ اکیڈمک ٹیسٹ کیا ہے یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں سٹیپ نمبر تھری میڈیکل ٹیسٹ اگر آپ سٹیپ نمبر ون یعنی انٹیلیجنس ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہو اور سٹیپ نمبر ٹو یعنی اکیڈمک ٹیسٹ اگر آپ کلیر کر لیتے ہو پھر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ کو چیک کیا جائے گا کہ آپ فزیکلی فٹ ہو یا نہیں ہو اب گائز میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کا پیٹنٹ کیا ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ کو دو پارٹ کے اندر کلاسیفائی کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اور دوسرا ہوتا ہے نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر 40 ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر 60 ایم سی کیوز ہوتے ہیں ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے 40 منٹ اور ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وربل انٹیلیجنس اور نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے 100 وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ آئی کیو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جس میں سٹوڈنٹس کی ریڈنگ سکیلز، رائٹنگ سکیلز اور ورڈز کے ساتھ سٹوڈنٹس کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے ورڈز کو کس طریقے سے سمجھ سکتا ہے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ ابھی جون کا مہینہ ہے تو دس سال کے بعد کون سا مہینہ آئے گا اس طرح کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ میں اسی طرح یہ بھی ایک اگزیمپل ہے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں کہ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر جتنے بھی ایم سی کیوز کشنس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیکسٹ کی فارم میں ہوتے ہیں ورڈز کی فارم میں ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر جتنے بھی ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پکس کی فارم میں ہوتے ہیں پکس کو دیکھ کر ہمیں انیلائز کرنا ہوتا ہے کہ کریکٹ اپشن کون سا ہے یہ ایک اگزیمپل ہے نون مربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی جس کے اندر ہمیشہ کشنز پکس کی فارم میں دیئے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ انٹیلیجنس ٹیسٹ کلیر کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کا ہوگا اکیڈبک ٹیسٹ اکیڈبک ٹیسٹ کلاسیفائی ہوتا ہے تین پارٹس کے اندر جس میں سب سے فرس پارٹ ہے انگلیش انگلیش کے 50 ایم سی کیوز ہوتے ہیں ٹائم 30 مینٹس ہوتا ہے اور ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں انگلیش کے 50 اکیڈبک ٹیسٹ کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے فیزکس فیزکس کے اندر 25 ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے 20 مینٹس اور ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 25 اکیڈبک ٹیسٹ کا لاس پارٹ ہوتا ہے میت میت کے 25 ایم سی کیوز ہوتے ہیں ٹوٹل ٹائم 20 مینٹس ہی ہوتا ہے اور ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 25 اکیڈمک ٹیسٹ کے اندر ہر سبجیکٹس کے اندر یعنی انگلیش میت اور فیزکس کے اندر آپ کے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں 50% 50% سے اگر کم ہوگا تو آپ فیل ہو جاؤ گے اکیڈمک ٹیسٹ اگر آپ کا کلیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہوگا آپ کا میڈیکل ٹیسٹ اور اگر آپ میڈیکل ٹیسٹ بھی کلیر کر لیتے ہو تو پھر فائنلی آپ کا ہوگا انٹرویو اور پھر آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو گائز اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا اگر آپ میٹرک کے بعد پی ایف یعنی پاکستان ائر فورس جوائن کرنا چاہتے ہو تو کیسے کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو کون کون سے ٹیسٹ دینے پڑیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کرنا آج کے لیے اتنا ہی پھر ملیں گے اللہ حافظ